اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مولا اے کائنا سیوی اور امام جعفر سادق علیہ السلام سے مکہ کی مٹی خاک مکہ کا پتھر سنگ حجر مکہ کا پہاڑ مکہ کا درخت اور مکہ کا پانی پانچ چیزیں فرمائی امام نے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ محبوب تر ہیں اللہ کے نزدیک مکہ کی خاک سے کوئی اور خاک محبوب نہیں اللہ کے نزدیک امام فرما رہے ذہن میں رکھیے گا کبھی ذہن میں تکراؤ نہ ہو جائے کہ خاک کربلا کیا ہے خاک مکہ کیا ہے خاک مکہ محبوب ہے اور خاک کربلا خاک شفا ہے تو شفا شفا کے لیے اور خاک مکہ محبوبیت پروردگار اللہ اکبر روخور کیجئے گا جس سرزمین پہ خدا نے اپنے محمد کو اتارا ہے وہ سرزمین کی خاک محترم نہیں ہوگی جس سرزمین پہ اللہ نے اپنے علی کو اتارا ہے وہاں کے پتھر محترم نہیں ہوں گے جس سرزمین پہ اللہ نے اپنی فاطمہ زہرہ کو اتارا ہے وہاں کے پہاڑ و درخت و پانی محتبر نہیں ہوں گے پانچ چیزیں ہیں شیعہ روایات میں اصل میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے مکہ کی تاریخ کو اور فضائل کو آپ سمجھتے شاید اہلِ بیعت کی روایات میں مکہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہی نہیں ہوئی ہیں ہمارا کیا کام مکہ سے جو یہ کہتا ہو اسے کہیے خدا کے لیے آئیستہ بولو آنے والا کسی وقت بھی آئے گا تو مکہ سے آئے مکہ کی خاک مکہ کے پتھر پہاڑ درخت اور پانی دو روایات اور آپ کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں مکہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا مکہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اتنا بڑا عجر و ثواب رکھتا ہے جیسے کسی نے کوفہ اور بسرہ کی مالیاتی حیثیت کے برابر راہِ خدا میں انفاق کر دیا ہو کوفہ اور بسرہ کی مالیات کبھی کسی وقت تاریخِ بسرہ پڑھیں گے تو بیان کریں گے کوفہ تو آپ سمجھ چکے کتنا مال کوفہ کا ہوتا تھا اور امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام نے جب سلو کی شرائط تحریر کی تو کوفہ کا مال کا تذکرہ کیا کوفہ اور بسرہ کے مال کے برابر راہِ خدا میں انفاق کرنا ایک مرتبہ مکہ میں سبحان اللہ اسی روایت اشارت فرماتے ہیں امام محمدِ باقر علیہ السلام مکہ میں سجدہ کرنا ایک سجدہ کرنا اتنا عجر و سواب جیسے کوئی راہِ خدا میں اپنے خون میں غلطہ ہو گیا ہو راہِ خدا کا شہید اور مکہ کا ساجد برابر ہو گئے راہِ خدا کا شہید اور مکہ میں سجدہ کرنے والا دونوں برابر ہو گئے اتنا عجر و سواب اور مکہ میں سبحان اللہ